اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بانڈ اینگل ان میتین امونیا اینڈ وارٹر یعنی امونیا میتین اور وارٹر میں بانڈ اینگل کس طرح بنتے ہیں اور اس میں جو بانڈ اینگل ہے وہ کیوں ویری ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں میتین سے میتین کا پرمولہ ہے سی ایچ پور اور اس میں جو کاربن اور ہیڈروجن کے ایرگل جو بانڈ پیر ہوتے ہیں وہ ہے تقریباً چار پیر ہیں ون، ٹو، ٹری، فور اس میں چار پیر ہے کاربن کے ایرگل چار پیر ہیں یہ سارے جو پیر ہیں وہ ہے بانڈ پیر بس بانڈ پیر جو ہے یہ اس طرح اگر ہم یہ بانڈ بناتے ہیں اس کا بانڈ ریپیزنٹیشن کے لئے ہم ڈیش لگاتے ہیں تو ویسپر تیوری کے مطابق یعنی ویلن شیڈ الیکٹران پیر ریپیزن کی تیوری کے بنیزبت ہم کہتے ہیں کہ لون پیر لون پیر کا ریپیزن زیادہ ہوگا بنیزبت بانڈ پیر اور لون پیر کے اور لون پیر کا اور بانڈ پیر کا ریپیزن زیادہ ہوگا بانڈ پیر بانڈ پیر سے تو بانڈ پیر بانڈ پیر ریپلجن بہت کم ہوگا تو یہاں پر یہ انگل جو ہے یہ ہوگا 109.5 یہ انگل جو ہے یہ اس میں موجود ہوگا اب یہاں پر اگر ہم امونیا میں دیکھ لیں تو امونیا میں بھی چار الکٹران پیر ہیں یعنی امونیا کا پارولہ ہے انشتری اس میں نائٹروجن ہائٹروجن کے درمی جو بانڈ پیر ہیں وہیں تین بانڈ پیر ہیں اور ون لون پیر تو ٹوٹل چار پیر ہوتے ہیں یہاں پر بھی چار پیر ہیں یہاں پر بھی چار پیر ہیں لیکن یہاں پر نائٹروجن کے ساتھ ایک لون پیر الکٹران ہے تو جس طرح ہمیں نے بتایا کہ ویسپرٹیوری کے مطابق بانڈ پیر بانڈ پیر میں لون پیر لون پیر میں ریپلجن زیادہ ہوگا اب یہاں پر لون پیر لون پیر تو نہیں ہے لیکن لون پیر بانڈ پیر موجود ہیں تو اس لون پیر اور بانڈ پیر کے درمیان جو ریپلجن ہے وہ زیادہ ہوگا تو اس لئے یہ زیادہ ایڈیا کور کرے گا اور انگل یعنی بان کو یہ ریڈیوز کرے گا یہاں پر یعنی اس انگل کو ریڈیوز کرے گا تو 109.5 سے یہ ریڈیوز ہو کر یہ تقریبا 107.5 تک آ جائے گی یہاں پر اس کی بان جو ہے وہ کم ہوگی اب یہاں پر وارٹر مالیکیول وارٹر مالیکیول کا فرمولہ ہے ایچ ٹو او اب یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں تو اکسیجن اور ہائیڈروجن کے درمیان بانڈ موجود ہیں یہاں پر بھی پور پیر الیکٹران ہے 1,2,3,4 یہاں پر بھی پور پیر الیکٹران ہے یہاں پر بھی میتین میں بھی پور پیر الیکٹران ہے یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں کہ پور پیر ہے اور یہاں پر بھی پور پیر ہے لیکن یہاں پر اکسیجن اور ہائیڈروجن کے درمیان جو بانڈ ہے وہ دو بانڈ بنتے ہیں اور دو لونڈ پیر جو ہے وہ موجود ہیں تو جس طرح میں نے اس میں بھی بتایا کہ ویسپر تیوری کے مطابق لون پیر لون پیر میں ریپلجن بہت زیادہ ہوگا تو یہاں پر دو لون پیر موجود ہیں تو ان کے درمیان بہت زیادہ ریپلجن ہوگا تو یہ زیادہ ایریا کور کرے گا اب یہ ریپلجن یہ الیکٹرانی ایک دوسرے کے نزدیک تو نہیں آسکتے البتہ اس کی ریپلجن کی کا اثر اس بان پیر ہوگا تو یہ لون پیر اور یہ بان پیر اس میں بھی ریپلجن ہوگا اور اس میں بھی ریپلجن ہوگا تو یہ دونوں طرف سے اس بان کو ریڈیوس کرتے ہیں تو یہاں پر تو ایک پیر ہے یہاں پر دو پیر ہے تو یہ بان جو ہے یہاں پر یہ یعنی امویاں میں جو 107.5 اینگل تھا یہاں پر یہ اور بھی ریڈیوس ہوا تو یہ بان اینگل تقریباً 104.5 تک یہ آ جاتی ہے تو اس طرح یہ ویسپر تیوری کے مطابق یہ بان اینگل جو ہے یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے لون پیر کی وجہ سے بان پیر کی وجہ سے شکریہ